اسلام علیکم دوستو تقریباً بائیس سال لگے پاکستان کو یہ سیریز جیتے میں اور فائنلی ٹھلڈ اوٹی آئے میں پاکستان نے اسٹریلیا کو بہر آسانی اچھی بالنگ کی مدولت آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی ہے اور یوں یہ سیریز اسٹریلیا میں اسٹریلیا کو ہرا کر دو ایک سے جیت لی ہے دیکھیں بہت سارے پوزیٹیوز ہیں سیریز میں اسپیشلی آہ دونوں ٹرم سے اگر ہم بات کریں آہ بیٹنگ اور بالنگ ٹرم سے تو یہ کافی وائٹل سیریز پاکستان کے لیے اور یہ جو مومینٹم تھا یہ بہت ضروری تھا پاکستان کے لیے آہ اگے چیمپئن ٹروفی آہویسلی ایک چیز میں دوستو یہاں پر منشن کروں گا کچھ لوگوں کو اس سیریز سے آہ بہت زیادہ ہائپ ملے گی جو کہ ہم پاکستانی فینس کو اکثر ملتی ہے کہ ہم ایک میٹ جیتنے کے بعد ایسے سمجھتے ہیں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہیں یا ہم آہ جیت کے نشے میں ان کو اگنور کر دیتے بہت پاکستان نے بہت پرفارم کیا اور اچھی بیٹنگ بھی کیا ہم نے اور بالنگ بھی کیا پرٹکلرلی یہ سیریز جو ہے یہ آہ ٹیسائیڈ ہویا بالنگ کی بیس پر جہاں پر اسٹریلیا ہی کنڈیشنز میں اسٹریلیا کے بالرز کو ہم نے چت کیا اور ہم نے بیٹر ان سے بالنگ کی ہے اسی وجہ سے سیریز کا ریزلٹ ہماری فیور میں آیا ہے بٹ ریومیمبر رکھیے گا دوستو آہ یاد رکھیے گا چیمپئن ٹروفی ہونی ہے پاکستان میں اور پاکستان اور اسٹریل ملتی ہیں بونسی آہ وہاں پہ پیس ملتی ہے آپ کو آورسلی سیم بھی ملتی ہے اس طرح کی پیچز آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گی سو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہی آہ جو ٹیٹرہ ویلنٹ آپ کا ہے بالنگ اٹیک جس میں شاہین نسیم اسنیان اور ہارس راوف ہیں گی اگر پاکستان میں آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ ایسی پرفارم کریں گے تو یہ ایک آہ خام خیالی سے کم نہیں ہوگا میرے نزدیک بگوز ایسی کنڈیشنز وہاں پہ نہیں ہیں آپ کو ایس کنڈیشنز نہیں ملیں گی بات اوہرال آہ ویل ڈیسرڈ وکٹی فور بکستان آہ بلکل پہلے میچ میں بھی کمپیٹیشن دیا اور اس کے بعد جس طرح سے بکستان دومینیٹ کیا اس سیریس میں ایکسلی یہ آہ پروو کرتا ہے اور یہ بہت سارے کریٹرکس کو بھی مو بند کرتا ہے بکوز ہم کافی زیادہ پیسے دوئے ہیں بہت زیادہ بیسٹ ہی ہوتی ہے یہ کنٹری کی کے اب بیس سال سے کنٹری کو وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ سیریس نہیں جیت پا رہ آہ سو ایٹ کود آہ بین آہ مومینٹم فور پاکستان کرکٹ جو آگیا آپ کو لے کے جا سکتا ہے لیکن اگر آپ چیزیں واقعہ میں سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں سو اند آہ ویننگ سٹوک خلاب آبراعظم نے اور انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور محمد ریزوان نے بھی دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور آہ ای ٹھنک یہ پاکستان کے لیے نیٹر تھا کرکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے سو فائنلی وی آہ بیٹن اسٹریلیا ان اسٹریلیا آفٹر دو تھ two for the very first time